ہائے فرنڈز ویلکم ٹو چینل سوپر ٹیڈر لکش یہاں پہ بات کرنے والا ہوں کس طریقے سے پلان کر سکتے ہیں کل کے لیے اور اگلے کچھ دنوں کے لیے کیونکہ مارکٹ ایک بہت ہی امپورٹنٹ زون میں ہے جہاں سے کافی بڑا فال آ بھی سکتا ہے اور ایک باؤنس بھی آپ کو مل سکتا ہے لیکن وہ باؤنس اسٹین کرنے کے چانسز بڑے کام ہیں تو یہ شروع میں نے بتا دیا ہے اب میں تھوڑی سے لیولز کی بات کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیرٹی رہے کہ مارکٹ میں آپ کو کرنا ہے کیا کرنا ہے کس طریقے سے آپ کو اپنی اپروچ رکھنی ہے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ یہاں پہ اچھی نیوز کیا اچھی نیوز یہ ہے کہ وکس جو ہے والیٹیلٹی وہ اوپر نہیں ٹک رہی ہے ٹھیک ہے وہ بہت دن سے ہو رہا ہے کیا ہو گیا ہے اس کی ہوا کسی نے نکال دی ہے پنچر ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا ہے جبکہ یو ایس کی والیٹی تھوڑی بھی مارکٹ گرتا ہے تو ترنت اوپر چلی جاتی ہے 13 14 سے سیدھے 17 ہمارے ہاں کا وکس میں کچھ ایسا ہو گیا ہے جس سے بہت لوگ کو نقصان بھی ہوتا ہے آج کا جو آپشن سیلر ہیں وہ پریشان ہیں جو سٹرائیڈل سٹرینگل والے ہیں وہ رو رہے ہیں کی بھائی کیا کریں کدھر بھی پھٹتا ہے تو چار پانچ گنا پریمیم چلا جاتا ہے آپشن بائیر مزے میں ہے لیکن آپشن بائیر کو ڈائریکشن جو ہے وہ تھوڑا پکڑنا پڑے گا وہ محنت ہمیشہ لگتی ہے تو فیلحال کے لیے اگر بولیں کی گوڈ نیوز ہے صرف کی وکس زیادہ نہیں اٹھا ہے لیکن بیڈ نیوز یہ ہے کہ وکس کے نہ اٹھنے کے بعد بھی مارکٹ نہیں اٹھا ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ لیولز ہیں جو مارکٹ نے تھوڑے ہیں ایکوین آکس ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا بڑا مارکٹ کا مومنٹ ہوتا ہے جہاں سے دن اور رات کا جو ڈفرنس ہوتا ہے آپ کا بدلتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ مارکٹ ایسی زون پہ ہے کینیڈا کا ایشو بڑھائی ہوا ہے جو آپ کا ڈالر ہے وہ 105 کے اوپر ہے روپی بھی آپ کا تھوڑا مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے آر بی آئی لیکن پھر بھی کب تک مینج کرے گی کتنا پیسہ خرچ کرے گی اس کو مینج کرنے کیلئے تو یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہوگی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو سترک رہنا ہے پہلی چیز تو یہ ہے آنکھ بند کر کے مجھائیے کہ نینی مارکٹ تو اٹھے گا نیا آل ٹائم ہائی بنائے گا کئی لوگ کا دیکھیں دو طرح کی بھی ہو ہوتے ہیں چناب کے پہلے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ مارکٹ اوپر ہی اوپر جائے گا اور کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چناب کے پہلے اگر چناب پھسنے والا ہے تو مارکٹ تھوڑا سا اوپر نہ جا کے نیچے آئے گا تو اگر مارکٹ چناب کے ہوا کے پہلے ہی اوپر ہے تو کیا کرے گا ٹھیک ہے تو دیفینیٹلی تھوڑی سی پروفیٹ بوکنگ آئے گی ہم نے ابھی تھوڑی سی ایک پروفیٹ بوکنگ دیکھی کینیڈا کا ایشو تھا جو بھی کہلو آپ گلوبل بھی فیڈ نے کہا کہ ہم hawkish رہیں گے ریٹ ہائی پہ رہیں گے اور اس کے چکر میں ڈالر نے ریاکٹ کیا تو مجھے ایسا لگتا ہے یہاں پہ مارکٹ نے جو تھوڑا بہت ڈپ دیا ہے اور ڈپ اگر آتا ہے تو کتنا آ سکتا ہے وہ جان لیجے دوسری چیز ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے sell the bounce by the dip دونوں چیزیں آپ کو موقعیں ملیں گے لیکن اگر bounce آ چکا ہے مان لو 1-1.5% کا indexes میں تو اس کے بعد long position carry کر کے risk بڑھتا ہے تو فیلال کے لیے اگر میں بولوں تو bank nifty کا جو level ہے 45,150 level strong resistance کی طرح کام کرے گا وہاں پہ ہم جب بھی جائیں گے وہاں پہ ایک selling opportunity ہوگی 45,000 سے 45,100-200 selling zone strong رہے گا یہ پہلے بھی بہت strong selling zone تھا آپ کو یاد ہوگا جب ہم last time 44 کے آس پاس تھے تو یہ پھر سے ایک selling zone بن چکا ہے support جو ہے وہ کہاں پہ ہے support ہے 44,400 پہ اگر 44,400 bank nifty کا support hold کرتا ہے تو ٹھیک ہے market 44,400 سے 45,200 کی بیچ میں swing مارتا رہے گا اوپر نیچے کوشش کرے گا جب بھی کوئی level تھوڑے اوپر کا یا نیچے کا تو آپ سمجھ لو کہ اسی طرف آپ کا 1-2% اور اوپر جا سکتا ہے فیلحال کیلئے کیا لگ رہا ہے مجھے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ market تھوڑا سا اور بیریش رہ سکتا ہے 44,400 test کرے اگر اس کو توڑ دے اگر اس کو توڑ دے تو اگلے level کہاں آئے گا اگلے آئے گا 43,700 جو last time بھی support کی طرح کام کیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا last time جو ہم نے بات کی تھی اور market نے بڑا اچھا fall دیا اس بار بھی ہمارا جو ویڈیو آپ دیکھو گے 3-4 دن پہلے کا market top جب بنایا ہے 46,000 کی آس پاس تھا Canada کے issue آ گیا تو Fed کے کارن بھی US market گیرا اور یہ Canada issue کارن ہم locally زیادہ سا تھوڑے بیریش ہو گیا فیلہار مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی یہاں پہ اور downside ہے اور اگر 43,700 آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو rethink کرنا پڑے گا لیکن ایک چیز اور ہے کہ double top بن رہا ہے larger time frame پہ market نے double top بنایا ہے اور جب double top بنایا ہے تو نفٹی نے نیا high بنایا ہے bank نفٹی نے نیا high نہیں بنایا ہے کچھ points سے بھی miss ہو گیا تھا 40,50,60 points سے تو نیا high نہیں بنانے پہ بھی جو نیا high بنانے پہ بھی نفٹی کا جو RSI ہے وہ اتہا high level پہ نہیں گیا تھوڑا بہت difference ہے ہم اس کو بہت زیادہ judge نہیں کریں گے کیونکہ 19,20 اگر رہتا ہے مان لو اگر previous time جب ہم high بنائے تو اس time پہ RSI 75 تھا اور اس بار RSI 72 تھا تو اتنے difference کو ہم بہت زیادہ نہیں مانیں گے لیکن پھر بھی difference تھا اس بار جب ہم نے نیا high بنائے تو بھی RSI جو تھا اس نے نیا high نہیں بنایا تو بینک نفٹی میں تو آپ نے نیا high نہیں بنایا تو RSI definitely اوپر نہیں گیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن نفٹی میں آپ نے نیا high بنائے پھر بھی RSI میں تھوڑا difference ہے تھوڑا سا تو نفٹی کی بات کر لیتے بینک نفٹی کی سمجھ گیا آپ bounce آئے گا کہاں تک آئے گا وہاں پہ selling opportunity ہے downside میں 43,700 تک بھی سکتے ہیں immediately support 44,400 ہے نفٹی کی بات کریں تو نفٹی نے بھی double top بنائے جیسے میں نے کہا RSI نے double top بنائے تھوڑا سا lower area سے ہی لوٹ گیا اب جو ہے important zone کون سا important zone ہے 19,760 current level سے 100.002 اگر ہم وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو selling opportunity مل سکتی ہے downside میں کہاں پہ support ہے 19,500 19,500 support ہے جہاں پہ ہم جا سکتے ہیں وہاں پہ ہم جائیں گے تھوڑا بہت آپ کو support ملے گا اگر وہ area hold نہیں کرتا ہے اب کئی لوگ بولیں گے ہم کیسے check کریں دیکھو بھئی پہلی چیز ہے پورے دن button دبا کے buy کر کے بیٹھے رہتے ہو کچھ بار button بینا دبائے بھی observe کر لو وہ بیٹھنا جو ہوتا ہے وہ آپ کو بہت کچھ سکھائے گا کیونکہ اس میں ایک چیز پہلی چیز سیکھ لوگے patience بیٹھن دبانے کے بعد بیٹھنا تو مجبوری ہے بینا دبائے button اگر بیٹھے ہونا تو لرنیں تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ جب بینا position کے بیٹھے ہوئے مارکٹ میں اور اپنے آپ کو control کیے ہوئے وہ سب سے بڑی لرنیں سب سے بڑی maturity کا سائن ہے جو بہت لوگوں میں نہیں ہوتا ہے button دبانے کے بات جو بیٹھے ہوئے وہ تو مجبوری ہے تو مجبوری والا نہیں اگر آدھے گھنٹے کے اندر 15 منٹ گیا 15 منٹ bounce آ گیا اور پھر واپس سے آ گیا تو سمجھ لینا کہ اس کو توڑنے کی کوشش ہوگی تو اس طریقے سے observe کرتے ہیں تو immediately resistance 9760 سے 9780 support جو ہے immediately support جو ہے پہلا ایک بتا دوں 580 500 580 500 500 مان لو کی چلا بھی جائے تو کوئی برائی نہیں ہے وہاں 500 اگر ٹوٹ گیا تو پھر آپ 19,200 جا رہے تو یہ آپ کو دھیان دینا ہے اس کے علاوہ اگر بات کرو تو midcap index میں ابھی بھی panic نہیں آیا اور midcap index کا low 21 day exponential moving average midcap index کا وہاں سے ہم نے support لیا پچھلے ہفتے تو اب اگر یہ area توڑتا ہے اگر midcap بھی کمزور ہو گئے اور friday کے low کو نکال دیا friday اور thursday کا جو بھی low تھا تو سمجھ لو کہ broad based selling start ہو جائے کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا ہے midcap index 21 EMA کو test کیا ہے بہت جلدی دو بار test کیا جلدی اور اسے پہلے بہت ایٹی index جو ہے وہ برا نہیں کر رہا ہے یہ اچھ news بھی ہے سارا 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 پیسہ بینک سے ایٹی کی طرف موو ہو جائے یہ ہو سکتا ہے اور ایٹی کا سپورٹ ہے 32 200 پہ ہے مطلب 1 2 percent 1 to 2 percent کا فال آبھی جائے تو گھرانے کی کوئی بات آپ وہاں پہ observe کری وہ کم سے کم دو تین گھنٹ ٹھیک تب ہی بریک کرنے کی کوشش وہاں پہ سیلنگ پھر سے آ جائے گی ڈاؤن سائیڈ میں آپ کا جو تارگیت ہے 19 500 550 ہے جہاں تک ہم جا سکتے ہیں 500 550 ہے اس کے نیچے بھی 400 450 سب بہوش ہو رہے ٹھیک ہے تو سمجھ لوگ پھر تھوڑی سی براؤ بیس سی بڑھنے والی ہے کچھ دنوں میں بھی اور منتلی اکسپائری میں آپ پتا ہے کہ جو لوگ ڈر رہے ہیں چیزیں کافی تو یہ چیز آپ پہ دینا ہے لیکن مارکٹ گیرا ہوا ہے سوڑڑ ہے تو تھوڑی بہت بہت باؤنس شاہر پائیں گے وہ سسٹین کریں یا نہیں کریں گے وہ اب بلکل نہیں ہے کیونکہ جب تک چیزیں سوڑھرتی نہیں مارلو US مارکٹ باؤنس ہونے لگے تو ماحول گلو بلی سوڑھر جائے گا اور کینیڈا انڈیا کا بھول چیزیں بھول 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 چائنہ اور انڈیا کی بہت بڑی فوج بور پہ بیٹھ ہوئی ہے جب پہلی بار گئی تھی بھینکر مارکٹ گی رہا تھا اسی طریقے سے جب Ukraine کا war تھا بھینکر مارکٹ گی رہا تھا بھی کسی کو فرق نہیں پڑ رہا پہ پہ کتنے لوگ کتنے شہر پلی گراؤن بن چکے ہیں کسی کو فرق نہیں پڑتا ہے لیکن وہ اس ٹائم پہ نیوز کی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے دنیا کہتے نا کی people just move on دنیا بھی move on کر لیتی خبر بھی move on کر لیتی investor ڈی مو آن کر لیتے تو یہ ہے فیل ہی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کیا لیول سے کیسے آپ کو یہاں پہ کرنا ہے watch کریئے کہ US market بھی ریڈ نہ ہو اگر US market ریڈ نہیں ہے تو market میں پہلا dip جو آئے گا چھوٹا موٹا جو میں نے پہلا سپورٹ بتایا ہے وہاں یہ بیریش نہیں ہے تھوڑی سی کم بیریش ہے لیکن بلش نہیں ہوئی تو یہ بھی آپ کو دیان دینا ہے کہ not bullish تو I hope یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو سیکھ نا ہے سمجھ نا ہے تو ہمارا STL super trader program ہے ویڈیو کے pin comment میں link دے دیا چیک آؤٹ کر ہے use کر سیکھ سمجھ مارکٹ میں اتنے سارے میرے کو آتے ہیں آدھے سے زیادہ لوگ سر خوب کمایا پھر سارا لٹا دیا ایسا لگ رہا ہے کہ ڈریم 11 میں ٹیم بنا رہے تو سیکھ ہو یار یہ کسینو رویال نہیں چل رہا یہاں میں اتنے سال سے ہوں 12 14 سال سے ہوں میں جب تھا تب یہاں پہ نارملی ویب سائٹ ہوتی تھیں پورٹل اوائی دیکھنے کی اتنی سوویدھا کچھ نہیں ہوتا تھا تو اتنے سال لگانے کے بعد ابھی میں ٹک گیا ہوں اور میرے کو دککت نہیں ہوتی ہے ٹریڈ لاتے ہو اپنے knowledge کو improve کرتے ہو چیزیں کرتے ہو جو ضروری ہے وہ چیزیں ہٹ آتے ہو جو چیزیں آپ کو loss کراتی ہیں carry forward expiry دن hero zero simple problems right ہر دن carry کرنا हر دن آپ hero zero کرنا تو یہ عادتے ہیں جو آپ بگاڑ رہی ہیں تو موسیقی